بلیٹن کے سلسلے تاہر آگا کیجئے گا وٹال نامی پٹولم کمپنیاں ہیں جن کے خلاف یہ مقدمہ جد ہوا گیا بڑے بڑے اس میں جو ہے وہ معروف بزنس مین ہیں اس مقدمے میں شامل کیا گیا گیا چارڈر ایکاؤنٹ کمپنیوں کے افتران بھی ہیں جنہیں اس مقدمے میں شامل کیا گیا گیا مجبوری طور پر تیس ملزمان ہیں جن کے خلاف یہ مقدمہ جد ہوا گیا ایک ملزم ہے ممتاز حسن جسے گرفتار کر لیا گیا گیا جبکہ انہتیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے اف آئی اے اچھا پیمار رکھی گیا اف آئی اے نے مقدمہ نمبر ایک بڑا دو ہزار بائی مونی لانڈنگ ایڈ کے تحت درس کیا گیا گیا جس کے مطلب مالیاتی فراڈ کا یہ بڑا معاملہ گیا چون ازر روپے مجبوری طور پر اس پورے معاملے میں ہیر پیر کی گئی ہے اچھا تاہر بتائیے گا نامزت ملزمان کون ہے کچھ پتہ لگ سکا بلکل یہ ہیر پرائیوٹ پیٹرولیم کمپنی ہے اس کے سینئر ممبرانگ ہے جس میں سلیم بڑ شامل گئے نیشنل بینک آف پاکستان کے سابق تو صدر گئے سعید احمد سمید وہ شامل گئے کئی متعدد افتران گئے جو کہ موجودہ ہیں وہ اس میں مقدمے میں شامل گئے ہیر پیٹرولیم کمپنی سمید وٹال کے کچھ اوتیداران گئے وہ بھی اس مقدمے میں شامل گئے تیس یہ ممبرانگ ہیں جن کے خلاف ایف آئی اے گزشتہ ایک سال سے انکوائری کر رہا تھا شواقی سے کٹک کیے گئے گئے ایف آئی اے نے اور اب بقائدہ طور پر ان کے خلاف مقدمہ نمبر ایک درچ کرنے کے بعد گرفتاریاں ایف آئی اے نے شروع کر دی گئے اچھا تاہے یہ بھی بتائیے گا کہ چون ارب کتنے بینکوں سے حاصل کیے گئے یہ مختلف انیس بینکوں کی کا اس ایف آئی آر مطلب میں ذکر کیا گئے اور بری تفتیر کے ساتھ یہ ایف آئی آر ترچ کی گئی ہے جس میں فردن فردن کس بینک سے کس چیز کے لیے رقم حاصل کی گئی تھی اس کا بھی جو ہے وہ واضح طور پر بتایا گیا گیا انیس بینک ہیں جن سے ہیس کال پیٹرولیو اور بائیک اور پیٹرولیو کے بینک امبنے نے رقم حاصل کرنے کے بعد ملی گر بغر سے یہ رقم چون ارب روپے کی ہے جو مبیانہ طور پر منی لانڈنگ کی گئی ہے جبکہ ایف آئی اے حکام یہ بھی بتا رکھے گئے ہیں کہ پاس سو چالیس ارب روپے فیوائی کی جالی ایل سیز کھولنے کا معاملہ ہے اس سے متعلق بھی تحقیقات جاری گئے ایف آئی اے حکام بتا رکھے گئے کہ یہ بینکنگ سرکل ایف آئی اے کی ڈائریکٹر ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر رابیہ قریشی کی نگرانی میں یہ انکوائری مقامل کی گئی ہے اور تو ٹیم ہے وہ انہی کی نگرانی میں اچھا تاہر یہ ملکی تاریخ کا ایک بڑا سکینڈل ہے ایف آئی اے کیسے اتنے ملزمان کو گرفتار کرے گی اب انکوئی یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس میں جو تنامزد تیس لوگ ہیں یہ ایک ملک پاکستان کی ہائی پروفائل شخصیات ہیں یہ تمام کے تمام ایک بڑے تبکے سے تعلق رکھتے گئے جس میں ثابت نیشنل بینک کے صدر ہیں سعید احمد ہیسکول پیٹرولیم کے چیف آپریٹنگ آفیدر رہے ہیں سلیم برطمیس یہ تیس کے تیس افراد ہیں یہ تمام کے تمام ہائی پور فائل شخصیات ہیں انتخلاف ایف آئی اے نے گیرہ ضرور تنگ کیا گئے لیکن اب تک صرف ممتاز حسن کی گرفتاری عمل میں لائی گئے گئے ممتاز حسن بھی ایک بڑی شخصیت ہیں جن کی گرفتاری عمل میں لائی گئے گئے بہت شکریہ تاہر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے